تو بھائیوں اتحاس بیٹھ جاتا ہے لیکن رائی پوتوں دوارہ بنائے کی قلعے نہیں بیٹھتے تو بھائیوں 1947 میں جے رائی پوتوں کا قلعہ ہوا گرتا تھا چندرونشی باٹی رائی پوتوں کی شاکھا منجر رائی پوتوں کا تو بھائیوں منجر رائی پوتوں کا جے قلعہ ہے جس کا نام تھا تلوان فات تلوان ایک بہت بڑا گاؤں ہوتا تھا جلندر جلے میں اور تلوان سے ہی جہاں کے راجہ اپنے حکومت چلاتے تھے تو بھائیوں رائی جیت جی نے تلوان کو بسایا تھا اور جہاں پر انہوں نے 360 گاؤں کی جاگرداری ریاست بنائی انہوں نے ستلوج کے کنارے تو بھائیوں انہی کی فیملی میں سے رائی جیت کے بھائی نے تلوان کو بھی وعد کیا تھا جو نکودر میں ہے نکودر کی ریاست بھی انہی منجر رائی پوتوں کی تھی اس میں 227 بھی لے جاتے تھے اور رائی کلہ منج جو آپ بنشا ولی دیکھ رہے ہو ایک رائی جیت رائی کلہ رائی کلہ منج وہ ہوئے جنہوں نے بعد میں رائی کوڑ کو بھی بسایا رائی کوڑ کا جو نام ہے انہی رائی پریوار میں سے جو رائی پریوار ہوا ہے منجر رائی پوتوں کا جو ٹائٹل تھا انہی کی فیملی سے رائی کوڑ آج بھی بھی بھیتا ہے وہ 1947 میں دوسرے دیش میں چلے گے مسلم ہونے کی بجا سے لیکن کسی دن ان کے پرکھوں کا جہاں پر حکومت ہی رائی تھی جہاں پر کسی دوسرے درمگے رائی پوت کا راج نہیں تھا بلکہ مسلم منجر رائی پوتوں کا راج ہوا کرتا تھا تو بھائیوں اس کے علاوہ فوہ بارہ میں بھی بارہ گاؤں کی جاگرداری تھی لیکن بھائیوں آج اس کی حالت دیکھ لو جہاں سے رائی پریوار اپنی حکومت چلاتے تھے تو بھائیوں پاکستان پنجاب میں گے ہوئے منجر رائی پوت آج بہاں سے سب سے خطرناگ رائی پوت قبیلے کے بارے میں مانا جاتا ہے تو بھائیوں یہ بہاں پر بھی گھوڑے بغیرہ چلانے کے شکین ہیں اور یہ ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں رائی پوتوں کی لڑاکو کوم میں بٹیوں کے بعد منجر رائی پوتوں کا ہی نام آتا ہے کیونکہ یہ بٹیوں کی ہی شاکھا ہے اور یہ بہت ہی لڑاکو کوم پنجاب میں مانی جاتی ہے تو سب بھائی پیڈیو کو جہاں سے زیادہ شیئر کریں